السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیرے دیوانوں پچیس اکٹوبر دوہزار بائیس یعنی کل کے روز سورج گہن کا امکان ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم چاند اور سورج کو گہن لگا ہوا دیکھو تو اللہ کا ذکر اور توبہ استغفار کی کسرت کرو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی سورج گہن کے ذریعے اپنے گذب کا اپنے جلال کا اظہار فرماتا ہے اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اس کے حوالے سے کچھ احکام پیش کی جاتے ہیں سماعت فرمائیں سورج گہن کے موقع پر دو رکعت نماز پڑھنا سنت موقعہ ہے اگر وقت مکرو نہیں ہے تو دو رکعت نماز ادا کی جائے سورج گہن کی نماز جماعت سے بھی پڑھی جا سکتی ہے لہٰذا اگر جماعت سے ہوتی ہے تو جو جمع کی شرطیں ہیں وہ اس کے لیے بھی ہیں خطبے کے علاوہ سورج گہن کی نماز کی امامت وہی کر سکتا ہے جو امام جمع ہوگا سورج گہن کی نماز میں پہلی رکعت پہلی رکعت میں سورے فاتحہ کے بعد سورے بقرہ یا اس کی مثل سورت پڑھی جائے دوسری رکعت میں سورے فاتحہ کے بعد سورے علی عمران یا اس کی مقدار کی دوسری سورت کی تلاوت کی جائے اور اگر اتنا قرآن کا حصہ یاد نہ ہو تو جو چاہیں وہ سورت پڑھیں لیکن رکو کو طول دیں سجود کو طول دیں لمبا کریں اور دعا کو بھی طول دینا کا ذکر آیا دعا بھی لمبی کریں حکمت یہ ہے کہ جب تک سورج کو گہن لگا ہو لوگ ذکر و اذکار میں توب و استغفار میں نماز میں تذبیع و تحلیل میں لگے رہیں سورج گہن کی نماز سنت موقع دائے لہذا ترک نہ کی جائے اگر ترک کریں گے تو گنے گار ہوں گے گھر میں عورتیں مستورات بھی ماں بہنیں بھی دو رکعت نماز کا اعتمام کریں اور اگر کوئی چاہے تو چار رکعت بھی ادا کر سکتا ہے اور اسے اختیار ہے کہ چار رکعت دو سلام سے پڑے یا ایک سلام سے پڑے لہذا اس کا ضرور اعتمام کریں جماعت کا اعتمام ہو سکتا ہے تو جماعت سے پڑیں ورنہ انفرادی طور پر ہر کوئی پڑھنے کی بھرپور کوشش کریں اللہ تعالیٰ سب پر کرم کی نظر فرمائے